موسیقی دو لیٹر مابی ویڈیو اوپر ویڈیو سیڈ پہ آپ کو رائٹ سیڈ پہ شو کروا دیتا ہوں باقی کے پاسورڈ کے چار لیٹر آپ کو ویڈیو میں کسی بھی حصہ میں یا کسی بھی پار میں شو ہو جائیں گے تو کانیلی آپ نے ویڈیو کو سکیپ کر کے دیکھنا فل واج کرنا ہے تاکہ آپ کو پاسورڈ کا پتہ چلسے اور آپ اس طرح کے پریسیڈ یوز کر کے اپنی فوٹو کو ایڈیڈ کر سکے تو فرسٹ اوف حال آپ نے کیا کرنا دسکرپشن بوکس میں میں نے اپنے ورسپ گروپ کا لنک دیا آپ نے جا کے اس کو جوائن کر لینا تو پریسیڈ کا بھی لنک آپ کو دسکرپشن بوکس میں مل جائے گا تو وہاں سے جو آپ نے فائل ڈاؤنڈ کرنی ہے تو اس کو یوز کرنے کے لیے سمپلی آپ کو سکسیڈ پاسورڈ کی ضرورت ہوگی تو آپ نے اپنے اوپر ویڈیو سیڈ پہ فوکس رکھنا تو آپ کو رائٹ سیڈ پہ پہلے دو حصے شو ہو جائیں گے جو پیچھے میں نے شو کروا دیا پھر دو حصے شو ہوں گے اور پھر دو حصے شو ہو جائیں گے تو ٹوٹرال سکس جڈر کا پاسورڈ ہوگا جب آپ کو شو ہو گیا تو آپ اس طرح ہوں گے جو پریسیٹ ہے یوز کر کے اپنے فوٹو کو ایڈیڈ کر سکتے ہیں تو چلتا ہوں بتاتا ہوں یہ پریسیٹ آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو لائٹ روم اپلیکیشن میں ایمپورٹ کر کے آپ اپنے فوٹو کو ایڈیڈ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا آج میں آپ کو ایمپورٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کس طرح آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں یوز کس طرح کرنے کیا ہم دیسے جسٹوانے کیلک میں آپ کی فوٹو کو فیس موت کر رہے ہیں فیس وائٹ کر رہے ہیں بیگرانڈوں کا کلر چینج کر رہے ہیں تو آئیو آپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اور یہ ویڈیو کو لائک کر دو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کی نوٹفیکشن گول پر پرس کر دو ویڈیو کو لائک کر دو تو چلتا ہوں بتاتا ہوں یہ پریس اٹ کیسے reuse کر سکتے ہیں کیسے ان کو لائٹ روم اپلیکیشن میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو لائٹ روم اپلیکیشن میں پریس ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے لائٹ روم اپلیکیشن میں کو اس بھی پک ایمپورٹ کر لینی آپ نے فائل کو اکسٹریٹ کرنا ہے زیڈرچیور اپلیکیشن میں جا کے اکسٹریٹ کرنے کے بعد وہ آپ کے پاس ایک پری سیٹ والا فولڈر بن جائے گا تو اس کے بعد آپ نے پری سیٹ ایمپورٹ کس طرح کرنے تو آپ نے لائٹوم اپلیکیشن کو اوپن کر لینا تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اینڈ دین آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے نیچے والی سیڈ پہ لائٹوم اپلیکیشن میں آپ کو کافی ساری اپشنز دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو سمپلی آپ نے پری سیٹس پہ کرنا ہے کلک تو یہاں سے میں پری سیٹس پہ کرلوں گا کلک کرنے کے بعد یہاں کے پاس یہ تین اپشنز آ جائیں گی تو یہاں سے ہم نے یوارز آبار یہ اپشن کو کر لینا سیلیکٹ تو یہاں جس نے کوئی بھی پری سیٹ یا فیلٹر مارے پاس آویلیبل نہیں ہے تو پری سیٹ ایمپورٹ کرنے کے لیے کیا کرنا آپ پر آپ نے تری ڈوڑ پر کلک کرنا ہے تو یہاں سے میں تری ڈوڑ پر کرلوں گا کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ تین اپشنز آ جائیں گی کریئیٹ پری سیٹ مینج پری سیٹ اور امپورٹ پری سیٹ تو سمپلی آپ نے امپورٹ پری سیٹس پہ کرنا ہے کلک تو یہاں سے میں کرلوں گا امپورٹ پری سیٹس پہ کلک تو یہاں بس کوئی بھی انٹرفیس اوپن ہوتا آپ نے کسی بھی چیز کو ٹاچھنی کرنا اوپن کرنا ہے تو ہم یہاں سے کریں گے پریسٹ امپورٹ تو آپ نے بالکل فوکس یہاں اپنے ممبائل پہ رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے سمپلی اوپر 3 لائنز پر کلک کر لینا 3 لائنز پر کلک کرنے کے بعد ریسنٹ میں آپ کا فولڈر کسی بھی چیز میں اوپن ہے امیجز میں اوپن ہے یا ویڈیوز میں اوپن ہے آڈیوز میں ڈاؤنڈوگٹ یا ڈاکومنٹس کسی بھی چیز میں اوپن آپ نے کسی بھی فولڈر کو ٹچ رنگ کرنا تو یہاں سے آپ نے کیا کہا یہ والا جو فولڈر اسی کو آپ نے کر لینا سرکٹ تو سمپلی سی بھی میں کر لوں گا کلک تو اس میں میں کلک کر لوں گا تو آپ کا جو فائل میں جا رہا وہ آپ کے پاس کمپلیٹلی جو اوپن ہو جائے گا اس ٹائم میں آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یا اس ٹائم میں اوپن ہوگا تو یہاں سے جو آپ کے پریسٹ ہے وہ آپ کے یہاں سے آپ نے جو پریسٹ ہے وہ ڈھول لینے آپ کے جو پریسٹ ہے وہ آئیں گے ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں اگر آپ کو ورس اپ پہ آتے تو آپ نے ورس اپ ڈاکومنٹ والے فولڈر میں چلے جانا ہے تو یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے سمپلی ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں تو سمپلی میں یہاں سے چلا جاؤں گا ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈاؤنلوڈ والا فولڈر یہ اپن ہو چکا تو یہاں سے آپ نے جو اپنے preset وہ ڈونڈ لینے ہیں تو یہاں سے میں ازیلی جو اپنے preset وہ میہاب دے سکتے ہیں میرے پڑ میں منیب ایڈٹنگ زون کے preset تو سمپلی ان کو اوپن کرلوں گا اوپن کرنے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں سے ایک preset پر آپ نے کرنا long press long press کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا اوپر آپ نے three dot پر click کر دینا تو یہاں سے میں کرلوں گا three dot پر click تو یہاں سے آپ نے کر دینا select all سارے preset ایک ہی بار میں select ہو جائیں گے آپ کو یہ دو دو تین تین چار چلے امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارے ایک ہی بار میں جو آپ کے لائٹروم اپلیکشن میں امپورٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی سلٹ پر کر دینا کلک تو یہاں سے میں سلٹ پر کرلوں گا کلک کلک کرنے کے بعد ہمارے جو پریسٹ او لائٹروم اپلیکشن میں پروگرس میں چلے جائیں گے اگر یہاں آپ کے پریسٹ ایمپورٹ نہیں ہوتی آپ کو کوئی ایشو ہیز کرنا پڑ رہا ہے تو آپ نے کہہ کرنا اگر آپ کے جو پریسٹ او پہلے سے امپورٹ ہے تو پہلے آپ نے ان کو ڈیلیڈ کر لینا زیڈرچیور اپلیکشن میں جا کے ڈیلیڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر سے نہیں ہو جو پریسٹ او لائٹروم اپلیکشن میں امپورٹ کرنے ہیں تو یہاں سے آپ نے امبائل کو لوگ نہیں کرنا اور نہ ہی بیک جانا اگر یہاں سے آپ نے امبائل کو لوگ کر دیئے یا بیک چلے گا آپ کے جو پریسٹ وہ امپورٹ نہیں ہوں گے تو یہاں آپ دیستے پریسیٹ ایمپورٹ ہو چکے ہیں تو سمپلی میں آپ کو اپن کر کے چیک کروا دیتا ہوں تو یہاں آپ دیستے زکی فوٹوگرافی کے جو پریسیٹ ہے وہ اپن ہو چکے ہیں جسٹ وان کلک میں آپ کے فوٹو کارڈ کر رہے ہیں کسی بھی کلر ٹون میں آپ اپنی فوٹو کو جسٹ وان کلک میں ایڈڈ کر سکتے ہیں تو یہاں ٹائم میں کلر گریڈنگ کریں گے تو جس میں نے پیڈ پریسیٹ یوز کرنے ہے تو ویڈیو کے نیچے میرا ویڈسیٹ نمبر شو اور آپ میرے ویڈسیٹ نمبر پہ آکم اسے پیڈ پریسیٹ لے بھی سکتے ہیں اپنی فوٹوڈنگ بھی کروا سکتے ہیں اور اپنی نام کے بھی پریسیٹ بنوا سکتے ہیں تو آئی اوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگے کیونکہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو اول پر پر پرس کر دو ویڈیو کو لائک کر دو تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو اگر نئے نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس بہن سکیں اور آپ سب سے پہلے پریسیٹ یوز کر کے اپنی فوٹو کو ایڈیڈ کر سکیں تو ویڈیو کو آپ نے فل واش کرنا جب آپ کو اوپر ویڈ سیڈ پر سکس جیڈا کا پاسٹ شو ہو گیا تو آپ فائل کو لگا کے اس طرح کے جو پریسیٹ ایزیلی یوز کر کے اپنی فوٹو کو ایڈیڈ کر سکتے ہیں تو آج کے پہلے ویڈیو کے لئے اتنے اگر یہ ویڈیو چلے گئے ویڈیو کو لائک کر دو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیچ ویڈیو میں